وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ غَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ غَلَمُوا اَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابُ اور ڈروں اس فتنے سے اس عذاب سے جو صرف منی کے اوپر مسلط نہیں ہوگا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے یا زیادتی کی ہے یا شرک کیا ہے یا کفر کیا ہے بلکہ اس گندم کے ساتھ بھوس بھی پس جائے گا جب عذابِ الٰہی آتا ہے کوئی ایسا عام عذاب آتا ہے اس عذاب کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ جو گناہگار ہیں فاسد ہیں فاجر ہیں وہ بھی جائیں گے اور بے گناہ بھی مارے جائیں گے اللہ یہ نوٹ کر دیجئے جس کو کہ سور عراف کے اندر واضح کیا گیا ہے اللہ یہ کہ وہ بے گناہ لوگوں کو روکتے رہے منع کرتے رہے نہیں یعنی منکر کا فریضہ سر جام دیتے رہے بلائی کی دعوت دیتے رہے ان کے بارے میں تو کہا گیا ہے جب ان کو بچا لیا جائے گا لیکن اگر آپ پیسی ہو رہے منکاری پھیل رہی ہے آپ اپنے زندے میں اپنے کمائی میں ہیں اپنے رہنسین میں ہیں اپنے بچوں میں خوش ہیں اللہ حضرت سلام آپ کو کیا پروان معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیسی بے پردگی کیسی فرخاشی کیسی بے حیائی پھیل رہی ہے آپ تو آپ کو بہت بڑا تمگا مل گیا ہے بھارت کی صحافی اور مسلمان نام کی صحافی ہے وہ خاتون جس نے جا کر یہ کہا ہے کہ پاکستانی معاشرہ اس کتیا کے مانند ہے جو کتے کی تلاش میں جو ہے ہلکائی ہوئی بھی ہے یہ صورتحال ہمارے باش رکھیں یہ لوگ چاہے خود گناہگار نہیں ہیں پکڑے جائیں گے بلکہ ایک حدیث کی روز سے تو سخت ترین عذاب ان پر آئے گا حدیث میں نے بارہا وہ سنائی تھی اب کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے دوبارہ سنا دیتا یہ حدیث قدسی ہے ایک معنی میں اوہ اللہ عز و جلیلہ جبرائیل علیہ السلام حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کے ذریعے سے ایک حکم بھیجا انقلب مدینہ تقذاب اقذاب اہلہ فلا فلا بستیوں کو ان کے رہنے والے سمیت اُلٹھنے قَالَ فَقَالَ حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے ارس کیا یارب اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْسِكَ تَرْفَتْعَيْنِ پروردگار اس بستی کو اُلٹ دوں اس میں تو تیرا ایک ایسا نیک سالح بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی معاصیت میں بسن نہیں کی یہاں اندازہ کیجئے یہ کوئی قرائے کا وکیل نہیں ٹیسٹیفائی کر رہا ہے یہ برئیل اور کس کی بارگاہ میں جہاں عبو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْسِكَ تَرْفَتْعَيْنِ ہم کہتے پلک جھپکنا عربی کا معاورہ ہے آنکھ کا ادھر سے ادھر ہو جانا معاورہ ایک ہی ہے مطلب یہ ہی ہے کہ بلکل یوں سمجھ یہ ایک سپلٹ مومنٹ ایک سیکنڈ کا بھی کوئی سوہ حصہ بھی کبھی ان کا اس کا جو ہے وہ گناہ بھی بسن نہیں قَالَ فَقَالَ حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ نے فرمایا اِقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اُلْتُو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں کر فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَرْ فِي أَسَعَةً قَدْتُو اس لیے کہ وہ خود تو نیک بنا رہا لیکن میری احکام کی دجیاں بکھیری جاتی نہیں اور یہ دیکھتا رہا اس کا کبھی خون کھولا تک نہیں میری غیرت کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر تک نہیں ہوا ایسا بے حس ایسا بے حمیت ایسا بے غیرت چاہے کتنا ہی صالح ہو اور کتنا ہی نیک ہو اور کتنا ہی پاک باز ہو عذاب کا اولین مستحق ہے وَتَّقُوْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَ وہ عذاب جب آئے گا تو پھر وہ صرف ظالم ہی نہیں آئے گے اس کی لپیٹ میں بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ بے گناہ سب کے سب لپیٹ میں آ جائیں گے لیکن القرآن وَيُفَسِّرُ بَعْذُهُ بَعْذَا سورہ عراف میں جو نقشہ کھیچا گیا ہے وہ لوگ کے جو بدی سے روکتے رہیں نیکی کی دامت دیتے رہیں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان سے تعلق منقطع کریں مَنَقْلَعُوا وَنَتْرُكُ مَنْيَفْجُرُكُ ان کے ساتھ سوشل تعلقات نہ رکھیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کھائیں پیئیں نہیں ان کو اللہ بچا لے گا باقی لوگ چاہے خود گناہ کار نہ ہو اس میں پکڑے جائیں گے